رحمان الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب مجھے زیادہ علم اتا کر اور آج ہم اپنے سبق کے ساتھ ساتھ کھانے کے عداب بھی پڑھیں گے کھانے کے عداب سیکھنا بہت ضروری ہے اس میں سب سے پہلا عدب جو ہے وہ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھونا ہم نے پچھلے لیسن میں بھی یہ دیکھا تھا کہ ہمارے ہاتھ کے ساتھ بہت زیادہ جراسیم ہوتے ہیں اور اگر ہم ہاتھ نہ دھویں تو وہ ہمارے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور بہت سی پیٹ کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں پھر اس کے بعد جب بھی کھانا شروع کرنا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھول گئے ہوں تو جب بھی درمیان میں یاد آئے تو پڑھنا بسم اللہ اولہ و آخیرہ کہ میں نے اس کے اول اور آخر میں اللہ کا نام لیا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بیٹھ کے کھانا کھانا بیٹھ کے کھانا سنت ہے اور آپ سائنس نے بھی پروف کیا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں ہو سکتی ہیں آج کل یہ فیشن بن گیا ہے کہ عام طور پر لوگ پانی بھی بوتل میں کھڑے ہو کے پیتے ہیں اور خاص طور پر جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں اسے ہمیں بچنا چاہیے پھر یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا اور اگر بہت زیادہ لوگ کھا رہے ہوں تو پلیٹھ میں اپنے سامنے سے کھانا کھانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھیں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں اور اپنے سامنے جو کھانے میں ہے اگر دو تین لوگ مل کے کھا رہے ہیں تو اپنے سامنے سے کھانا کھائیں پھر ایک بہت اہم عدب کھانے کا یہ ہے کہ کھانے کو ضائع نہ کریں آپ دیکھیں کہ ہم سارا وقت وہ کھانے کے لئے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں لیکن کتنی غلط بات ہے کہ ہم کھانا ضائع کر دیتے ہیں جو کسی کے کام نہیں آتا پھر ایک اور عدب یہ ہے ایک حدیث بھی ہے کہ اگر تم صحت مند رہنا چاہتے ہو تو اپنے میدے کو ایک حصہ اس کو جو ہے ہوا کے لئے چھوڑو ایک تیسرا حصہ میں پانی ڈالو اور تیسرے حصہ میں خوراک ڈالو اور جب تھوڑی سی بھوک ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو اور پھر سب سے آخر میں کھانا ختم کرنے سے پہلے کھانا ختم کر کے دعا پڑنا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا تو آتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف آج ہم جو ہیں آئی اے دو واؤلز کریں گے تو سب سے پہلا جو ہے وہ ٹرین آپ نے تصویر دیکھی ہے ٹرین کی تو ٹرین جو ہے وہ ٹر سے شروع ہو رہی ہے اور ٹر کے لئے جو ہے وہ ٹی بولا جاتا ہے پھر ٹرین ر کی ساؤنڈ آتی ہے ر کے لئے ہم آر لکھتے ہیں اور پھر اے آئی اے کی آواز نکلے گی تو آج ہم جو واؤلز کر رہے ہیں وہ اے آئی ہیں تو اینڈ میں آ گیا ٹرین کے ن ن کے لئے آپ کو پتا ہے کہ ن لکھا جاتا ہے تو جب ہم ان ساری ساؤنڈ کو ملائیں گے تو بن جائے گا ٹرین تو ٹرین کو اردو میں بھی ٹرین ہی کہتے ہیں پھر اگلا ہمارا جو ہے وہ ہے یہ نیل نیل جو ہے وہ ن سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور ن کے لئے ہم ان لکھیں گے پھر اے آئی اور اس کے بعد نیل شاباش ان کس پہ ہو رہا ہے ل پہ اور آپ کو پتا ہے کہ ل جو ہے اس کے لئے ل لکھتے ہیں اور یہ بن گیا نیل اور اردو میں نیل کو کیل کہتے ہیں اب اگلا جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے رین ر رین جو ہے وہ ر سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور ر کے لئے ہم آر لکھتے ہیں اور پھر اے آئی اور اس کے ان میں جو ہے وہ ن کی ساؤنڈ ہے تو یہ بن جائے گا رین ن کے لئے ہم ان لکھیں گے رین اور آپ کو پتا ہے کہ رین کو اردو میں کہتے ہیں بارش تو رین پھر اس کے بعد ہے یہ سیل آپ نے یہ جو بادباند دیکھے ہیں ان کو کہتے ہیں سیل س کے لئے اس لکھیں گے پھر اے آئی آئے گا اور اس کے بعد اس کی ساؤنڈ ہو رہی ہے سیل لہ پہ شاباش اور لہ کے لئے ہم لکھیں گے ال اور جب ہم ان ساری ساؤنڈ کو کٹھا پڑیں گے تو بن جائے گا سیل سیل کہتے ہیں بادبان کو بادبانی کشتی کو سیل کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہے ٹیل آپ نے دیکھا یہ جو بلی کی ٹیل اوپر کھڑی ہوئی ہے یہ ٹھ سے ہو رہی ہے اور ٹھ کے لئے ہم ٹی لکھتے ہیں پھر اے آئی آئے گا اور اینڈ ہو رہا ہے اس کا ل کے اوپر ٹیل ل ل کے لئے ہم ل لکھیں گے انگلیش میں تو ٹیل ٹیل کو اردو میں کہتے ہیں دم ٹیل پھر یہ ہے آگے پیل پہ کے لئے ہم پی لکھیں گے اور پھر اے آئی آئے گا پیل اور اس کا جو انڈ ہے وہ کس پہ ہو رہا ہے لہو اور لہو کے لئے آپ کو پتہ ہے ہم ل لکھتے ہیں تو یہ آ جائے گا پیل اور آپ کو شکل سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انگلیش میں پیل جو ہے اردو میں اس کو بارٹی کہتے ہیں پھر ہم یہ ہے رستہ ٹریل ٹریل آپ دیکھیں یہ جنگل کے بیچ میں ٹریل یہاں سے کوئی گزرا تھا ر کے لئے آر لکھیں گے پھر ٹریل بیچ میں اے آئے آئے گا اور پھر یہ ہے ل ٹریل راستہ ٹھیک ہے تو پھر ہے اگر ہم پڑھائی نہ کریں تو فیل ہو جاتے ہیں اور جب فیل ہوتے ہیں تو موڈ آف ہوتا ہے فیل شروع ہوتا ہے فر سے پھر اے آئی اور اس کے بعد ہے ل فیل تو فیل جو ہے اس میں جو ہے فیل کو دو میں بھی فیل ہی کہتے ہیں تو ہم نے انشاءاللہ میند کرنی ہے ہم نے اگزیم میں فیل نہیں ہونا پھر ہے میل میل کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے ما سے ما کے لئے م لکھتے ہیں انگلیش میں اور پھر اے آئی آئے گا دو ساؤنڈز آئیں گی واغلز کی اور پھر انڈ ہو رہا ہے میل کا لہ پہ ل تو یہ بن جائے گا میل آج کل تو ای میل کا زمانہ ہے کمپیوٹر پہ ہی سارا کچھ کر لیتے ہیں لیکن میل کہتے ہیں ڈاک کو پہلے ڈاکیا ڈیلیور کرتا تھا آپ کمپیوٹر کھولیں تو آپ کی میل سامنے آ جاتی ہے پھر ہے اگر کوئی چوری چکاری کرے تو اسے جیل بھیج دیتے ہیں جیل ج جے سے پھر اے آئی اور پھر اینڈ میں ل ل جیل اور جیل کو اردو میں بھی جیل ہی کہتے ہیں اس کا دوسرا نام قید خانہ بھی ہے جیل پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیل جب کبھی بارش کے ساتھ جو اولے پڑھتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہیل ہ کے لیے ایش لکھیں گے پھر اے آئی آئے گا اور پھر آئے گا ل ل کے لیے ل لکھیں گے اور جب ہم ان سب ساؤنڈز کو ملائیں گے تو ہیل جو اولے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں انگلیش میں ہیل اور پھر آ جائے گا سنیل سنیل کس سے شروع ہو رہا ہے شاباش س کی ساؤنگ سے س پھر ن کے لیے ہم ن لکھیں گے اور پھر اے آئی آئے گا اور پھر آئے گا ل تو یہ بن جائے گا سنیل سنیل اور سنیل کو اردو میں کیا کہتے ہیں سنیل کو اردو میں کہتے ہیں گھونگا سنیل گھونگا سنیل تو اب ہم نے جو ورڈز کیے ان میں اگر آپ لکھنا شروع کریں تیل فیل ہیل جیل میل نیل پیل ریل سیل اور سنیل آپ دیکھیں کہ ان سارے ورڈز کے آخر میں اے آئی ایل آ رہا ہے صرف پہلا ورڈ چینج کرنے سے ورڈ کے یعنی آپ اے آئی ایل لکھیں اور اس سے پہلے ٹی ایف ایش لکھیں تو یہ سارے آپ کے سپیلنگ آسان ہو جائیں گے یاد کرنے آپ یہ کاپی پہ لکھیں اور پھر آگے یہ آپ کو لکھا ہوا آ جائے گا چیک کریں آپ نے اسے ہی لکھا ہے تیل فیل ہیل جیل میل نیل تو آج ہم نے کھانے کے عداب سیکھے کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا 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 سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے اپنے پلیٹ کے سامنے سے کھانا کھانا ہے اور کھانا ہم نے ضائع نہیں کرنا اور اگر ہم چمچ کے علاوہ اپنے ہاتھ سے کریں تو یہ بھی سنت ہے کہ اپنی کے بعد کی بھی